ہر شہر قصبے میں سبتاہیک بازار میں سٹال لگا کر کریکپٹوں کا فیپار ہر شہر اور قصبے میں لگنے والی سبتاہیک بازار کے آکرشن کے کئی مہتوپون کارن ہیں ان میں سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ بڑھ رہی مہنگائی سے پریشان وقتی سستی چیزوں کو خریدنا چاہتا ہے ایسے وقتیوں کو یہ سبتاہیک بازار کافی سہارا دیتے ہیں اس طرح کے سبتاہیک بازاروں میں دکاندار کم سمیمے کم منافع پر ادھک مال کی سیل کرنا چاہتا ہے اس لئے وہ ان بازاروں میں سستا مال بیجتا ہے ان بازاروں میں دکان لگانے والے دکانداروں کا ٹارگیٹ کم پیسے والے گراہکوں کو اپنی اور آکرشت کرنا ہوتا ہے اس لئے یہاں آنے والے گراہکوں کی پسند کا سستے سے سستا سامان لاتے ہیں کم پوجیے میں ادھک منافع والا ہوتا ہے کپڑے کا بزنس ان سبتاہیک بازاروں میں کپڑے کا بزنس شروع کرنے سے پہلے ہمیں ان بازاروں کا کلچور سمجھنا ہوگا یہ سبتاہیک بازار ان ستھانوں کے آسپاس لگتے ہیں جہاں گریب دپکے کے لوگ ادھک رہتے ہیں یہ لوگ ادھکانش چھوٹی موٹی کمپنیوں اور فیکٹریوں میں چھوٹی موٹی تنخواہ پر کام کرتے ہیں چونکہ گریب ہوں یا امیر روٹی کے بعد کپڑے کی ضرورت تو سبھی کو ہی پوری کرنی پڑتی ہے روٹی کی ضرورت پوری کرنے کے بعد کپڑے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گریب کے اپنی بڑھتی مہنگائی میں اپنی بجٹ کے حساب سے سستی خرید کرنا چاہتا ہے ان گریب گراہکوں کے ساتھ پیپار کرنے والا بزنسمن بھی گریب اور نشلے طبقے کا ہوتا ہے وہ تھوک مارکٹ جا کر ان گریبوں کو پسند آنے والے لوکل مال کو لا کر سیدھا مارکٹ میں بیشتا ہے سابتہ ایک بازار میں کپڑوں کے بزنس کے مکھے آکرشن اس پرکار ہیں کم بجٹ کا بزنسمن اپنی سیمیت پونچی میں تھوک منڈی سے گریبوں کی پسند والے سستے آئٹم لا کر ادھک منافع کماتا ہے یہاں کے بازاروں میں میدان پر لگنے والی دکان کا قرائب بہت ہی کم لیا جاتا ہے اس کے علاوہ انہیں کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہے یدی کسی سہائے کی آوشکتہ ہوتی ہے تو دکاندار اپنے ہی پریوار کے سدسے کو ساتھ بازار لے جاتا ہے شام کے سمیں لگنے والی اس طرح کی بازار کے سمیں ان کے پریوار کے سدسے یعنی بچے فری ہوتے ہیں جو اپنے ابھیباوک کی اس بزنس میں مدد کرتے ہیں کم پونچی میں ادھک مال اور ویپار کی لاغت کم ہونے کے کارن سابتہ ایک بازار میں کپڑا سستہ بکتا ہے ساتھ ہی یہاں کی کپڑے کی ڈیزائن اور کوالیٹی بھی اچھے ہوتی ہے جسے یہاں آنے والا گرہہ خوب پسند کرتا ہے سابتہ ایک بازار میں کپڑوں کا بیوسائی کرنے والے بزنس میں سب پریوار میں سبھی عمر کے لوگوں کی ضرورت کے کپڑے بیشتے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے کپڑے سوٹ, فروک, جوتے موزے اس سے بڑے بچوں کے لیے سوٹ, ڈیزائنر, فروک, پینٹ شرٹ, جینز ٹاپ آدھی بیشتے ہیں اس کے علاوہ یوہوں کے پسند کے جینز, پینٹ شرٹ, ٹی شرٹ, کرتا پیجاما, برموڈا آدھی بیشتے ہیں لڑکیوں اور مہیراؤں کی پسند والے سوٹ, گاؤن, نائٹ سوٹ, سلوار سوٹ, سلوار سوٹ کے کپڑے ساڑی, بلاوز, پیٹی کوٹ, انڈرگارمنٹ, چادر, تکیا, تکیا کے کبر, سوفے کے کبر, تولیا, گمچھا سہیت سبھی ضرورت کے کپڑے بیچی جاتے ہیں سابتہیک بازار کے بزنسمن سبھی ویرائٹیز کے کپڑے اس لیے رکھتے ہیں تاکہ بازار آنے والے گراہک کو اپنی پسند کی چیز مل جائے تاکہ وہ گراہک ہر بار بازار میں آ سکے اس سے بازار میں آنے والے گراہک نراش نہیں ہوں گے اور بزنس پڑے گا اس سے دکانداروں کو فائدہ ہوگا کمپو جی میں ادھک سامان لانے والا بزنسمن سابتہیک بازار میں آنے والے گراہکوں کی سنکھیا کو دیکھتے ہوئے موقع دیکھ کر ادھک سے ادھک منافع کمانے کا پریاس کرتا ہے جیسے سابتہیک بازار کے لگنے سے شروع کے دو تین گھنٹے تک سب سے ادھک منافع کمائے جاتا ہے اس کے بعد جب انہیں اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اب گراہک کے گھٹنے کا سمیں آ گیا ہے تو وہ اپنا منافع کم کر کے کپڑے بیچنا شروع کر دیتا ہے اس طرح سے ان کی سیل بڑھ جاتی ہے ان کا ٹارگٹ ادھک سے ادھک مال بیچ کر پرانا مال ختم کرنا ہوتا ہے تاں کی اگلی بار بازار میں نیا مال لائے جا سکے کیسے شروع کیا جاتا ہے کپڑے کا بزنس سابتہیک بازاروں میں کپڑے کا بزنس کرنا بہت آسان ہے ستھانی تھوک منڈیوں میں نرماتا ان سابتہیک بازاروں میں بکنے والے کپڑوں کو وشیش روپ سے بنوا کر کے تھوک منڈیوں میں بیچتا ہے سابتہیک بازار میں دکان لگانے والے ویپاری ان تھوک منڈیوں میں مل رہے سامان کو تھوک بھاؤ میں لے جاتے ہیں یہ ویپاری پہلے تھوڑا تھوڑا مال لائے کر اپنی دکان سجاتے ہیں بازار میں آنے والے گراہک کی پسند کو دیکھتے ہیں اس کے حساب سے اگلی بار سامان ندھے کھریدتے ہیں جیسے جیسے گراہکوں کی پسند ان کو سمجھ میں آنے لگتی ہے اسی طرح سے اپنی دکان کا سامان بڑھاتے رہتے ہیں اس کے علاوہ بزنس پین ان سابتہیک بازاروں میں پرتیک سیزن کے حساب سے کپڑوں کا بزنس بتلتے رہتے ہیں جیسے سردیوں میں گرم کپڑے شال، سویٹر، کارڈیگن، کمبل رجائیاں، جیکٹ، اونی ٹوپی، موزے، مفلر، آدھی کا ویبار کرتے ہیں گرمیوں میں اس طرح سیزن کی ڈیمانٹ کا سامان ان سابتہیک بازاروں میں دیکھنے لگتا ہے ان سابتہیک بازاروں میں چھوٹی چھوٹی دکان لگا کر کپڑے کا بزنس کر کے کافی منافع کمائی جا سکتا ہے اس کے لیے ادھیک پونچی کی بیاوشکتہ نہیں ہوتی کتنی لاغت میں شروع ہو سکتا ہے یہ بزنس سابتہیک بازار میں کپڑے کا بزنس شروع کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنا بجٹ دیکھنا ہوگا آپ کم سے کم بجٹ میں بھی بزنس شروع کر سکتے ہیں جیسے کسی کے پاس پانچ ہزار روپے ہیں اور وہ بزنس کرنا چاہتا ہے تو وہ موزے، رومال آدھی چھوٹے چھوٹے آئٹم رکھ کر بزنس کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس جتنا بجٹ ہو اسی کے ساپ سے بزنس چھانٹنا ہوگا اوکی کریڈٹ، بزنس اوکی ہے